لیکن بازار کے اس ڈائریکشن پر اس اتار چڑھاو پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں پربوداس لیادر انویسمنٹ سٹریجی اور ایڈوائیزی کے ہیڈ عجی بڑکے عجی گوڈ موننگ سواگت ہے آپ کا سین بی سی آواز پر لمبے سمیں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے اس لیے پہلا ایک کال بازار کے اس اتار چڑھاو پر اس ڈائریکشن پر لینا چاہتا ہوں کیا ہو رہا ہے مارکٹ میں اور اتنے وولیٹائل مارکٹ کو کیسے ٹریڈ کریں کیسے انویسٹ کریں میرے خیال سے تین یا چار بازار میں بازار پر حاوی ہے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ایک ٹیپیڈ ارننگز گروت اس قوارٹر میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے جب ہم نے یہ قوارٹ ٹیمائی کا شروع کیا تھا چار سو چووویس روپے کا ہمارا انمان تھا ایپ ٹیپی ایس کا جو کی رکھلی 4.7% آن وائی وائی بیسیس گروت تھا لیکن جیسے نتیجے آ رہے ہیں ایسے ہم دیکھ رہے ہیں کی نتیجے ایکسپیکٹیشن سے تھوڑے کم ہے اور آج ہمارا انمان ہے کی ایپ ٹیپی ایس تقریباً چار سو بارہ روپے پہ اینڈ ہوگا جو کی صرف 1.7% گروت وائی وائی بیسیس پہ ہے اور اس میں بھی ہم نے ویدانٹا میں جو ون ٹائم رائٹ آف لیا ہے گوڈویل کا وہ کنسیٹر نہیں کیا ہے اگر وہ ہم کنسیٹر کرتے تو ہمیں دو یا تین ٹکا گھٹوٹی دکھے گی ایپ ٹیپی ایس میں اوہر ایپ ٹیپی ایس میں اوہر ایپ ٹیپی ایس دوسرا بازار میں یہ کنسرن ہے کہ ایپ ٹیپی ایس کا جو ارننگز نمبر ہے کنسیس نمبرز وہ آج بھی رفلی 18.6% گروت دکھاتا ہے آرونڈ 487 روپیز کا ایپ ٹیپی ایس نمبر ہے تو اس میں کنسرن یہ ہے کہ اگر انگلی ایپ ٹیپی ایس میں شروع ہوگا تو آگے جا کے اگلے تین یا چار مہنے میں وہ 487 نمبر جو ہے اس میں ہم گھٹوٹی دیکھنے کا چانس بڑھتا ہے اور وہ 18.6% گروت نہ رہے کے آرونڈ 14-15% گروت تک آنے کا سوال ہوتا ہے جس کے کارت مارکٹ اور تھوڑا ایکسپینسی لگنے لگتا ہے دوسرا کنسرن یہ ہے کہ مارکٹ میں جو انویسمنٹ ریوائیوال سائیکل ہے وہ رفلی 6 مہنے سے پیچھے گیا ہے اور اب انوان یہ ہے کہ 2nd half of FI 16 میں ہمیں انویسمنٹ ریوائیوال سائیکل دیکھنے کی can happen 2nd half اور بینکنگ سیکٹر جو ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے پبلی سیکٹر بینکس یہ انوان دے رہے ہیں کہ فرش لپیجس FI 16 میں کم ہو ہنگے FI 15 کے کمپیرزن میں which is I think a positive sign which will aid investment revival because PSU banks constitute nearly 70% of the total loans in the country and even some of the leading private sector banks like ICICI ہو یا AccessO انہیں بھی یہی انوان گیا ہے کہ فرش لپیجس FI 16 میں کم ہنگے FI 15 کے کمپیرزن میں تیسرا یہ ہے کہ جو سیشن ختم ہوا اس میں جو ایک رینکorte میسے کچھ پارٹیز نے دکھایا اور جو بہت ہی ایمپورٹن ایکرسیم Mir gaat Presentation verm سکٹ گھرے ہیں اس میں جس میں جو جو سکٹ shr mete جو جس میں جو موسکہ جو جیسے سب سے ایکارٹ ٹ사�官ہ جو مصول سکٹ گھٹا تھا جسے بھارت کے اکناومک گروه میں جدی کی بھیجا تک لیکن وہ میوسرے جے اس کے اے مکرSch اللہ فرش آ THE SE Вы Navalniveau کہ یو مکرسیم جسے کاران امپیکٹ کافی گہرا سدمہ انویسٹرز کو پہنچا ہے لیکن گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ مونسون سیشن میں ایک بار سٹینڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ آنے کے بعد چلیٹ کمیٹی کی ریپورٹ آنے کے بعد that should be cleared اور چوتھا کنسرن تھا کہ بلو نارمل مونسون آئی ایم ٹی نے فورکاس کیا تھا لیکن اگر ہم نے سکائنیٹ کا فورکاس دیکھا جو پرائیٹ سیٹ ریجنسی ہے ان کا یہ انمان ہے کہ مونسونس will be normal تو یہ چار کنسرنز مارکٹ پہ حای ہو رہے تھے لیکن پوزیٹیو سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے ایمپورٹن کیا ہے کہ CPI انکلیشن کنٹرول میں آ گیا ہے because of measures that RBI and government taken together اور ہمارا انمان ہے کہ roughly at least 50 to 100 basis points کا rate cut اگلے ایک سال میں آنا چاہیے اگر آپ نے 1.5 اور 2% کا corridor جو RBI نے کہا ہے real rates کا دیکھا پھر بھی ہم کو at least 1% کا cut 12 سے 15 مہنے میں دیکھتا ہے اور second important point ہے کہ بھلے crude 40% 45$ سے اوپر گیا ہے لیکن وہ آج بھی 115$ کا جو بھاو تھا پچھلے جون میں اسے 40% down ہے اسے میرے خیال سے بھارت کو 40 billion dollars کا 12 month میں savings ہوگا imports میں جس کے کارن which is equal to 2% of GDP تو جو CAD کا concern تھا وہ اب بلکل رہا نہیں ہے تو عجا بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام negative factor ان ہو چکے ہیں اور کچھ positive پر اب زور دیا جائے ایسے ماحول میں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ volatility ہے کل بھی ہم نمیشہ سے بات کرے تو انہوں نے کا ایک موقع ہے خرداری کرنے کا especially long term نویشکوں کے لئے تو آپ سب سے پہلے کونسا شیئر رکھنا چاہیں گے ریڈار پر جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے اس market میں خرداری کر لی جائے ٹھیک ہے ایک چھوٹا پوئنٹ میں کرتا ہوں پھر آئل take your question دوسرا یہ concern ہے market میں global markets میں یہ ہے کہ جو bond rally ہے وہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی دولار کے بات سب سے strong کرنسی رہا ہے اور last 12 15 months اور on re er basis 10% it is overvalued تو اگر تھوڑا سا calibrated اور measured روپ سے اگر depresition ہوتا بھی ہے تو جو indian sectors ہے it sectors ہے pharmaceutical sectors ہے ان کے نویشوں کو medium term سے اچھے opportunity ملتی ہے لیکن that acts as a tailwind in addition to the fact that the US and UK economies are progressing now coming to your question i think there are two or three sectors that we are asking investors ki is joh ghatawati ho rahi hai us mein aap long term commitment ki jiega sab se pahle hai ki jise interest rates mein ghatawati ho na confirmed hai humare khalal se atleast June ki policy me 1 25 basis point cut a na chahiye followed by further cuts atleast one more cut or even two more cuts so overall 5200 basis points rate cut 12 to 15 when ho chahiye us se fayda ho ga 3 sectors go interest sensitive cyclicals me sable pahle auto and auto ancillary sector is us main humara ya mahnna hai ki volume growth very strong in maruti suzuki it's the largest player in the sector is the largest player in sector we are expecting a target price of 4300 over a 12 month period in maruti around roughly 18 18.5% CAGR in earnings sales may expect kare followed by around leading to 38% growth in bottom line this year and around 26% growth in bottom line next year and the ROE should go up from 19 half to around 22% in FY17 in auto and Ashok Leyland की नतिजए आये है हमने कल कॉन कॉन कॉल भी सुनी का कि अच्छा उन्होंने guidance दिया है first signs of revival of MCV-HCV cycle are clearly evident और उनका ये मानना है कि LCV cycle 6 मेने के लाक से revival होता है MCV-HCV के बाद और अभी हमने 3-4 मेने से revival देख रहे MCV-HCV मे first signs तो LCV मे revival आने के अनुमान है 2-3 मेने मेन तो इसलिए ये जो ख्शे है MCV-HCV LCV का इन में जो अच्छे players है उन में आपको निवेश करने के लिए long term से देख चाहिए हमारा मानना है कि Ashok Leland should be looked at as one of the strong picks हमारा 88 rupees का target price है वन year के हिसाब से और 31 rupees growth in top line इस साल followed by around 26% next साल हम अनुमानित कर रहे है और 376% growth in bottom line this year and 59.8% bottom line growth in next year Leland में हम यह कर रहे है और ROE बहुत strongly grow from 15.7% to around 21.5% in Ashok Leland Madarsan Sumi और Bharat Forge यह दो अनुसरे stock है outline family में जो आपके portal में होने चाहिए Madarsan का especially 5 साल का अगर आपने vision देखा उन्होंने 18 billion dollars का top line का vision रखा है from 5 billion dollars this year and an ROC of 40% उन्होंने project किया है from around 26% that they had this year so मेरे कहल से and they have got extremely strong orders from Daimler Benz from some of the large players in Europe so मेरे कहल से that should form part of the court portfolio and जैसे आपने आज पठगा largest in the world is Bharat Porch मेरे कहल से Bharat Porch also should be looked at as and it will be beneficiary of MCV HCV revival cycle okay बुसरा चेत्र जो हमें देखना है वो है capital goods infrastructure जिसमें investment cycle revival के बाद कापी strong अपमू आएगा कली हमने से देखा कि government में road sector which will be at the forefront of revival investment cycle 70,000 करोड का जो निवेश होने वाला है mainly roads और railways में होने वाला है government से roads के से से काफी contractors पे बहुत जादा debt के कारण there is not much progress the अब 2 साल after commissioning a project they can exit the road sector इसके कारण काफी सारे contractors will be able to exit financial investors will be able to get in and that capital which gets blocked can be used for bidding for new projects इसलिए इसके तहत road शित्र को बहुत जोर से गती government देने नमबर्स के बाद स्टॉक में एक अच्छा रियक्शन भी और यहां पर खरीदधरी की राय आती भी दिख रही है शुक्रे आजाजाए आपका हमारे ले ले वक्त निकाल कर इन सारे स्टॉक करने के इस बीच बाद आरे